اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوشش آمدید آج جو آپ کی طرف سے سوال آیا وہ یہ کہ بچوں میں تبدیلی کا آغاز کہاں سے کیا جائے یعنی پیرنٹنگ کے سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آغاز بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کیا کریں کون سے بیہیور کو چینج کریں کتنی ساری پرابلمز ہیں دیکھیں ایک بات یاد اکھے گا کہ تبدیلی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سب سے پہلے انسان کے اپنے اندر سے شرح ہوتا ہے اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے جو پابندی تھی وہ اپنے ہی نبی پہ لگائی امت کی باری بعد میں آئی سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ پھل نہیں کھانا ہے یعنی انبیاء جو رہنمائی کے لیے آئے تھے تبدیلی کا آغاز انہوں نے اپنے آپ سے شروع کیا پابندی کا آغاز اپنے آپ سے شروع کیا سب سے پہلی سزا اپنے آپ کو انہوں نے دلوائی کہ ہم نے کھایا ہم اس کو مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا لیکن جب بات آتی ہے پیرنٹنگ کی تو ہمیں سارے مسائل صرف بچوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں کہ بچے کے اندر جو بھی نیکیٹیف بیہیوئر آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر سے آ رہا ہے کہیں نہ کہیں ہم بچے کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بچہ منفی آداد سیکھ رہا ہے اب وہ آداد آپ کے اپنے اندر سے بھی آ سکتی ہیں آپ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں سے بچہ نیکیٹیف چیزیں سیکھ سکتا ہے لیکن جب بات آتی ہے صدھار کی تو ہم اپنے آپ کو اپنے اردگرد کے ماحول کو ہم تبدیل نہیں کرتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے کو کسی طرح سے تبدیل کر لیں تو آغاز آپ نے سوال کی آغاز کہاں سے کریں بڑا سادہ سا انسر ہے کہ جو جو بیہیوئر نیکیٹیف بیہیوئر آپ اپنے بچوں کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ چیک کیجئے کوپی لیجئے پین لیجئے نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ یہ بیہیوئر ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے پہلے اپنے آپ سے آغاز کیجئے اس کے بعد اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو پھر آپ دیکھئے کہ گھر میں دیگر لوگ جو ہے وہ اس طرح کے بیہیوئر کو ان کے اندر تو نہیں پائے جاتے ہیں اگر آپ میں اور آپ کے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر چیزیں ایسی موجود ہیں منفی بیہیوئر منفی آداد موجود ہیں تو پھر آپ ڈائریکلی بچے کو جا کے تبدیل کرنے کی نا سوچئے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے بہن بھائی جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو وہاں سے آغاز کیجئے پین اور کوپی پہ لکھ لیجئے کہ یہ ساری آداد ہمارے اندر ہیں یا نہیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ بہت غلط کر رہے ہیں کہ آپ بچے کو صدھارنے پہ لگ گئے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ خود ڈرگز لیتے ہیں اور بچے اس سے کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ نہیں کہنا یہ نہیں کرنا خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے لگے آپ کو کس نے سکھایا جھوٹ بولنا خود آپ اپنے بہن بھائیوں کی برائیاں کرتے ہیں اور بچے سے امید لگاتے ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا رہے ہیں پاسبل نہیں ہے خود آپ اس کو سارا دن میں ایک بھی کتاب پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر وقت بس پڑھتے ہوئے دکھائی دو مجھے مجھے ہونور کرتے ہوئے دکھائی دو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سکھا رہے ہیں جو آپ دکھا نہیں رہے بچے ہمیشہ دیکھ کے سیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو لرننگ بچوں کی ہوتی ہے وہ through observation ہوتی ہے یعنی ہم observe کرتے ہیں اور اس کے بعد سیکھتے ہیں صدیوں سے جب انسان آیا تو انسان نے زیادہ تر جو کام کیے ہیں سیکھنا شروع کیا ہے وہ دیکھ کے سیکھا ہے نا کتابیں پہلے زمانے میں تو نہیں ہوا کرتے تھے سکول سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے تربیت ہو یا جو بھی کچھ ہو وہ دیکھ کے observation کے through انسان نے اتنی science کو explore کیا ٹھیک ہے جانا پہچانا تو observation آپ minus کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف کتاب اسے پڑھ لے گا نہیں پڑھے گا تو آغاز صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ہر وہ عادت جو آپ کو بغی لگتی ہو بچے کے اندر تبدیلی لانے سے پہلے اپنے اندر اپنے اردگرد کے ماحول کے اندر وہ تبدیلی لے آئیے automatically آپ کے بچے کے اندر تبدیلی کم ہو جائے گی آپ اپنے mobile laptop screen time کم کر دیں آپ کے بچے کا خود با خود کم ہونا شگر ہو جائے گا آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں آپ کا بچہ automatically چھوڑ دے گا تو یہ تو چھوٹی چھوٹی example اور بھی کئی example کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ غلط سمجھتے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر پابندی لگائیں بعد میں پھر بچے کو جا کے سمجھائیں اور اس کے اوپر پابندی لگائیں